دیشتگرد دیشتگردی پھر سر اٹھا رہی ہے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا دیشتگردوں کو کیوں واپس لائے گیا کیوں جیلوں سے رہا کر آیا گیا دیشتگردوں کو واپس لانے والے قوم سے معافی مانگے وزیر خزارہ اسحاق دار کا مطالبہ پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد نویت کے ہیں پاک چین تعلقات ہر امتحان کی گھڑی میں سرخل ہوئے آرمی چیف کا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی چیانمیمی سالگیرہ پر جی ایچ کیو رابل پنڈی میں تقریب سے خطاب جنرل سید آسنی منیر کا چین کے دفاع سیکیورٹی تعمیر میں پیپلز لیبریشن آرمی کے کردار کی تعریف کہا پیپلز لیبریشن آرمی اور پاک فوج بھائی بھائی ہیں دونوں آف فوج کا تعلق اور تعبون مزید بست اختیار کرے گا وزیراعظم شہباز شریف کی ترکیہ کو سی پیک میں شامل ہونے کی دعوت کہا دونوں ملک مل کر ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے رہیں گے سٹریٹیجک تعبون کو دیگر شعبوں تک بڑھانا چاہتے ہیں جنگی جہاز پی این ایس پاک بہریہ کے بیڑے میں شامل وزیراعظم نے افتتاح کر دیا اوفیشل سیکرٹ ایک سینٹ میں پیش ہونے پر ہنگامہ حکومت کی تحادی اور اوپوزیشن جماعتوں کا احتجات چیرمن سینٹ سادق سنجرانی نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا بلے کا نشان خطرے میں مکررہ وقت میں انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا چیرمن پی ٹی آئی چار اگس کو ذاتی حیثیت میں طلب الیکشن کمیشن کا کہنا ہے سابق وزیراعظم کی عدم پیشی پر پی ٹی آئی آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کا ایک اور بڑا ایکشن مقام اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریا سمیت مزید تیرہ ارکان کو پارٹی سے نکال دیا نوٹسکیشن جاری نور عالم خان رمیش کمار احمد حسین رانہ محمد قاسن نون سمیت دیگر ارکان کی پارٹی رکمیت ختم اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش تھندی ہوای چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا پسرور زفربال اور سرائے عالمگیر میں بارش سے جلتہ لے کو گیا